موسیقی خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف شیر افضل ملوتنی میڈیا سے گفتور کرتے ہوئے کہا کہ حامد خان پی ٹی آئے چیئرمن بننا چاہتے تھے مخالفت کرنے پر میرے خلاف ہوئے راوح حسن شویب شاہین اور حامد خان تینوں ایک گروپ کا حصہ ہیں تینوں کو اب انتخابی محیم میں بھی حصہ لینا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو نکال سکتے ہیں مزید کیا کہا دیکھتے ہیں سردار طہر محمود کی اس رپورٹ میں حامد خان جو ہیں وہ بیاناتی اس لیے دے رہا ہے کہ وہ چیئرمن بننے میں انٹرسٹڈ تھا اور بیرسٹر گوھر صاحب کے چیئرمن بنانے کا جو فیصلہ خان صاحب نے کیا تھا تو پارٹی کے اندر جو کچھ لوگ تھے جو جن کی حمایت ان کو عاصل تھی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فیصلہ جو ہیں میں اس شام میڈیا کو کنوے کر دوں یا پبلک کو آگاہ کر دوں اور جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سارا گیم ان کے لیے ہیں تو میں نے بیرسٹر گوھر صاحب کے حق میں یہ بات جس طرح خان صاحب نے کہی تھی میں نے میڈیا کو بتا دی جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا ایٹی آئی افیشل ایک آنٹ سے بھی بیان آیا کہ یہ غلط بیانی ہے لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ تھا وہ جو میں نے بتایا تھا وہ درست تھا تو لہٰذا یہ اس چیز سے اگریوڈ ہے سر سینئر صاحب یہ منصور علی خان صاحب نے آپ نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا پھر انہوں نے بھی آپ کو چیلنج کیا انٹرویو کے لیے انہوں نے دعوت دیئے تو سر ان کے ساتھ انٹرویو کریں گے اور یہ مسئلہ کیا تھا میں چاہتا ہوں انٹرویو جو ہیں وہ کوئی اور کریں یہ ایویڈنس لائیں اور میں بھی ایویڈنس لیاتا ہوں کیونکہ پروگرام اور دوسری باتیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لاہور آ جائیں اب لاہور جو ہیں وہ یہ گارنٹی دے دے کہ پنجاب پولیس جو ہیں مجھے گریفتار نہیں کرے گی جسے نے لاسٹ ٹائم کیا میں چلا بھی جاتا لیکن اگر وہ اسلام آباد آنا چاہے میں چاہتا ہوں وہ یہ ثابت کریں منصور علی خان کا ہمیشہ سے گیارہ بھی لاکھ میں آپ کی دکھوں گا ہر بھی لاکھ میں ان حضرت نے مجھ پہ جلغار کی اور خام خام ہے اور ہر دفعہ جھوٹ بولا ہر دفعہ جو ہیں انہوں نے جو ہیں متعصب بیانیہ دیا جو پارٹی کے اندر میرے مخالفین ہیں یا میرے تمام عامال کو وہ اس انگل سے بتاتا تھا کہ جس سے جو ہیں وہ اپنے ویورز میں میرے خلاف نفرت کو گوار میں جاتا ہے میں نے ابتدا میں یہ سمجھا شاید صافت کر رہا ہے شاید تنقید کر رہا ہے لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں رہا ہے کہ وہ بدنیت آدمی ہے اور تاثب سے بارپور اس کی آراہ ہے لہٰذا میرا میں نے ان کو چیلنج کیا ہے اگر یہ ثابت کر دے یہ تینوں حضرات ان سے نامنے نے لیے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جگڑا سنو کیا تو میں ان تینوں حضرات سے معافی مانگ لوں گا اور منصور علی خان سے بھی معافی مانگ لوں گا لیکن اگر شروعات انہوں نے کیے اور اس نے جوڑ گولائیں تو یہ اپنے ویورز سے معافی مانگ لیں میں یہ چاہوں گا کہ اگر وہ نہیں آسکتا ہے تو زوم پہ کر لیں زوم پہ کر لیں یا دوسرے جو بھی فورمز آویلیبل ہیں تاکہ پوری قوم دے کے اس کا دعویٰ درست نہیں ہے جو میرا بیانی ہے وہ درست نہیں ہے سر طرح نسی یہ بتائے پنجاب کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ اگر مجھے گریفتار نہیں کی رہتے کہ میں چل جاتا ہوں ادھر تو پنجاب جو پاکستان کا سنڈر ہے حکومت ادھر سے بنائی جاتی ہے گرائی بھی جاتی ہے تو آپ ادھر کمپین کے لئے کنونشن کے لئے نہیں جائیں گے نہیں میں تو جاؤں گا جب خان اکم کرے گا لیکن تب جاؤں گا جب پہلے یہ روو فسن اور آمد خان اور شویف شاہین اپنی لئے کمپین کر لیں ان کو بھی دکھانا چاہیے نا مجھ پہ تو تنقید آسان ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیل میں ہم کیا مگتے ہیں لہذا جلت کریں اپنے لئے تھوڑی کمپین کر لیں لوگوں کو دکھائیں کہ ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں سے کہ کوئی ایک بھی یہ تین تینوں میں چلا جائے گا تو ان کے لئے کوئی نکلے گا یہ خان کی محبت اور اس کا یہ عزاز مجھے حاصل ہوا کہ خان کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جو لیورز ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو جوگ در جوگ آتے ہیں